آج جس سٹوری کے بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اس سٹوری میں جو دو وکٹیمز تھی ان کا نام تھا رما دے اور ریا دے یہ کیس ہے دو ہزار بیس کا یہ سٹوری ڈبل مرڈر کیس کے بارے میں ہے جو پوری طرح سے ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا اس کہانی میں دوخہ پیار شدہنطر اور بھڑوسے کی ملی جولی تصویریں ایک پریوار جس میں صرف دو ہی لوگ ماں اور بیٹی دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا لیکن ان دونوں کی زندگی میں ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے اور ان کا جیون پوری طرح سے بدل جاتا ہے اس انجان شخص کو یہ دونوں ماں بیٹی اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں لیکن اس بھڑوسے کا بہت بیانک انجام ہوتا ہے پولیس والوں کے لیے یہ کیس کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا لیکن پھر بھی پولیس والوں نے اس کیس میں بہت چستی دکھاتے ہوئے جلد سے جلد اس کیس کو سولو کرنے کی کوشش کی اور اینڈ میں اس کیس کو سولو بھی کر کے دکھایا بلکہ جو اس سٹوری کا مرڈر تھا جو ان وکٹیمز کا مرڈر تھا اسے بھی ارسٹ کر لیا گیا تو چلیے جانتے ہیں آج کی پولیس کہانی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے کرون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاس اگر آپ لوگوں نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئی ڈی یہ رہی اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئی ڈی کو فولو کر لیجئے اور ساتھ ہی کمنٹ میں پک میں جرور لکھ دیجئے گا آج کی جو سٹوری ہے یہ دو ہزار بیس کی ہے اٹھارہ فروری دو ہزار بیس کی صبح ہلدیا کے پاس ہگلی ندی کا جو ایک گھاٹ ہے وہاں پر ایک دم صبح صبح کچھ لوگ جب وہاں پر مورننگ ووک پر لوگ ٹہلنے کے لیے آئے تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جو گھاٹ والا ایریا تھا وہاں پر دو جگہ آگ لگی ہوئی تھی پہلی بار تو دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کودے کا ڈھیر ہوگا جسے کسی نے جلا دیا ہے لیکن وہاں پر اس طرح سے کبھی بھی کودے کا ڈھیر جو رکھا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی اسے جلایا جاتا تھا وہاں پر ہمیشہ صاف صفائی رہا کرتی تھی تو ان لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ شاید یہ جلتی ہوئی چیز کوڑے کا ڈھیر نہیں بلکہ کچھ اور ہے اور ایسا سوچنے کا سب سے بڑا کارن یہاں پر یہ بھی تھا جو جلنے والی چیز تھی اس میں ایک عجیب سے سمیل آ رہی تھی جو آم سے کوڑے کچھرے سے جلنے سے بلکل بھی نہیں آتی تو جو لوگ وہاں پر ٹہل رہے تھے جو اس ٹائم پر لوگ موجود تھے ان لوگوں کو شک ہونے لگا وہ اس آگ کے قریب گئے جب ان لوگوں نے بے حد پاس سے اس جلتی ہوئی چیز کو دیکھا تب وہ لوگ واقعی میں گھبرا چکے تھے کیونکہ جو الگ لگ دو چیزیں جل رہی تھی وہ اصل میں دو لاشیں تھی اور یہ جو دو لاشیں تھی انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں کو پندرہ سے بیس منٹ پہلے ہی آگ کے حوالے کیا گیا ہے ان میں سے جو ایک لاش تھی وہ پوری طرح سے لگ بھگ جل چکی تھی اور اسے یہ دیکھ کر پتہ لگانا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ یہ بوڈی کسی آدمی کی ہے یا پھر کسی عورت کی لیکن جو یہاں پر دوسری لاش تھی وہ ابھی ٹھیک طرح سے جلی نہیں تھی اور اسے دیکھ کر یہ صاف طور پر سمجھ آ چکا تھا کہ یہ ایک فیمیل بوڈی ہے یہاں پر دیرے دیرے بہت زیادہ لوگ اکٹھا ہو چکے تھے اور سبھی لوگ وہاں پر آگ بجانے کی کوشش میں لگ چکے تھے پاس ہی میں ہگلی ندی بہ رہی تھی تو وہیں سے پانی لائیا گیا اور آگ کو بجایا گیا اور اس کے بعد وہاں پر موجود لوگوں نے اس پورے معاملے کی سوچنا پولیس والوں کو دے دی درگا چک پولیس سٹیشن کی پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی انہوں نے اس جگہ کا معاینہ بہت ہی تھی اس کے پاس کچھ بال کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو کی کچھ گولڈن اور کچھ گرین کلر کے تھے جیسا کی کچھ لڑکیاں اپنے بالوں میں آج کل کے فیشن کے ٹائم پر یہ کلر وغیرہ کرواتی رہتی ہیں تو یہ دیکھ کر پولیس والے اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ فیمیل بوڈی ہی ہے اس کے علاوہ اس مہیلہ کے ایرنگز بھی پولیس والوں کو ملے جو سواستک کی شیپ میں بنے ہوئے تھے اور ان ایرنگز کے اوپر ایس جے پی اور کے ڈی ایم لکھا ہوا تھا تو کچھ بالوں کے ٹکڑے اور یہ ایرنگز پولیس والوں کے پاس یہ سوراک کے طور پر آ چکے تھے جس سے پولیس والوں کو اس کیس کو سلجانے میں بہت مدد ملنے والی تھی اس جگہ پر جہاں یہ دو لاشیں جلتی ہوئی ملی تھی وہاں پر جب باریکی سے چھان بین کی گئی تو پولیس والوں نے دیکھا وہیں تھوڑی سی دوری پر ایک گڑھا کھوڑنے کی کوشش بھی کی گئی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے گڑھا کھوڑنے کی شروعات تو کی تھی لیکن پوری طرح سے وہ اس گڑھے کو کھوڑ نہیں پایا پولیس والوں نے یہ اندازہ ہی لگایا تھا کہ یہ جو لاش جلانے والے لوگ رہے ہوں گے ان لوگوں نے پہلے گڑھا کھوڑنے کی کوشش کی ہوگی ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا اسی لیے ان لوگوں نے جلدی ہی جلدی میں ان لاشوں کو جلا دیا ہوگا اور وہ یہاں سے بھاگ گئے کیونکہ صبح ہو رہی تھی اور اندھیرہ ایک دم گائب ہوتا جا رہا تھا اب یہاں پر معاملہ جو تھا وہ ڈبل مرڈر کیس کا ہو چکا تھا تو ظاہر سے بات ہے پولیس والے جو تھے وہ بلکل چوکنے ہو چکے تھے اور اس معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس والوں نے یہاں پر تیرہ ٹیمیں بنائی ان تیرہ ٹیموں کو الگ لگ کام دے دیا گیا اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کو شروع کر دیا گیا تھا دونوں لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور جو پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی اس میں پولیس والوں کو ایک بے حد ہی چکا دینے والی کہانی پتا چلی پوسٹ موٹم سے پہلی بات جو پتا چلی تھی وہ یہ تھی یہ جو دو لاشے تھی جب ان کو جلایا گیا تھا تو یہ دونوں ہی زندہ تھی اور دونوں لاشے ہی مہیلاؤں کی تھی اور یہ جو دونوں کی عمر تھی ان دونوں کی عمر میں جو فرق تھا وہ پوسٹ موٹم ریپورٹ سے پتا چل چکا تھا ایک مہیلہ کی عمر قریباً بائیس سال کے آس پاس کی تھی اور جو زیادہ جلی ہوئی مہیلہ کی لاش تھی اس کی عمر قریباً چالیس بیالیس سال کے آس پاس کی تھی پوسٹ موٹم سے یہ سب باتیں تو پولیس والوں کو پتا چل چکی تھی لیکن ابھی تک پولیس والوں کو ان کی پہچان پتہ نہیں چل پائی تھی جس سے یہ بھی پتہ نہیں چل پایا کہ ان دونوں مہیلاؤں کا آپس میں رشتہ کیا تھا اب پولیس والوں کے سامنے یہی سب سے بڑی چنوٹی بن چکے تھی کہ کس طرح سے ان لاشوں کی پہچان کی جائے اس کے لیے پولیس والوں نے تمام درگا چک جو پولیس ٹیشن تھا اس کے آس پاس جتنے بھی پولیس ٹیشن تھے ان پولیس ٹیشن سے سمپرک کیا اور پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ آس پاس کے کسی جیلے سے یا پھر کسی تھانے سے دو مہیلاؤں کی گمشدہ ہونے کی ریپورٹ فائل ہوئی بھی ہے کہ نہیں جب یہ ساری فائلز چیک کی گئی تب پتہ چلا کہ ایسا کوئی بھی کیس فائل نہیں کیا گیا ہے اور اس کیس کے بارے میں ہر ایک پولیس ٹیشن میں جانکاری بھی دی جا رہی تھی لیکن پولیس والوں کی یہ تمام کوششیں ناکامیاب رہی دو دن یہاں پر گزر چکے تھے لیکن کسی بھی تھانے سے ان دونوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری سامنے نہیں آ پائی اب پولیس والوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور ان لاشوں کی تصویریں سوشل میڈیا کے تھرو سرکولیٹ کروائی گئی اور اس کے علاوہ جو ان دو مہیلاؤں کی عمرتی وہ بھی بتائی گئی اور جو ایرنگز ملے تھے ان کی بھی فوٹو سوشل میڈیا کے ذریعے فیلا دی گئی تھی کافی مشکت اور جدو جہد کرنے کے بعد پولیس والے اب یہاں پر دیرے دیرے کامیاب حاصل کر رہے تھے انہیں یہ پتا چلائی جو دو لاشے تھی یہ ماں بیٹی کی ہی تھی ماں کا نام تھا رمہ دے اور بیٹی کا نام تھا ریا دے اور یہ دونوں نیو بیرک پورا چوبیس برکنہ ڈسٹک کے رہنے والی تھی اب پولیس والوں نے ان کی پہچان جو تھی وہ پتا لگا لیا تھا اب یہاں پر نئے سیرے سے اس کیس کی چھان بین یعنی کہ انویسٹکیشن شروع کی جانی تھی جو بھی سامنے آیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے جس نے بھی ان ماں بیٹی کے بارے میں بتایا تھا ان لوگوں سے پولیس والوں نے سمپرک کیا اور انہی لوگوں کے ذریعے ماں بیٹی کے گھر میں پولیس والے پوچھتے پوچھتے پہنچ چکے تھے جب پولیس والے اس مکان پر پہنچے جہاں پر یہ دونوں ماں بیٹی رہا کرتی تھی وہ مکان تو بند پڑا ہوا تھا وہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں سے پوچھتا چکی گئی ان دونوں کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے پولیس والوں کو بتایا کہ یہ دونوں ماں بیٹی یہاں پر اکیلی ہی رہا کرتی تھی بیٹی کبھی کبھی آیا جائے یہاں پر کرتی تھی انہیں لگتا تھا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ شاید شادی شدہ ہے کیونکہ وہ اکثر کہیں اور ہی رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہاں پر آیا کرتی تھی لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ چار پانچ دن سے یہ دونوں ماں بیٹی گائب تھی ان کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا پولیس والوں نے ان دونوں کا موبائل نمبر بھی پڑوسیوں کے ذریعے حاصل کر لیا تھا اور اب پولیس والے نے ان دونوں کے موبائل فونس کے ذریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ کس کس قسم پرک میں تھی ان دونوں کی کس کس سے بات چیت ہوا کرتی تھی انسٹیگرام وغیرہ انہیں بھی دوننے کی کوشش کی گئی جب یہ پروفائل پولیس والوں کو ملی ان میں دیکھا گیا کس کس سے ان کا ملنا جلنا تھا پروفائل میں ان کی کیا تھا کس سے کیا بات چیت ہو رہی تھی اور جہاں جہاں سے ممکن تھا تھوڑی سی بھی جانکاری حاصل کرنے کا تو پولیس والوں نے وہاں وہاں سے جانکاری حاصل کر رہے تھے اور جب ان دونوں ماں بیٹی کی کول ڈیٹیلز نکلوائی گئی تو اس میں جو ان دونوں کی لاسٹ لوکیشن پتا چلی وہ حل دیا درگا چک کی ہی تھی ان دونوں کے موبائل سے لاسٹ کول صدام نام کے ایک شخص کو کی گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی ان دونوں کا جو فون تھا وہ سوچڈ آف جا رہا تھا اور اس کے علاوہ جب پولیس والوں نے ان دونوں کے موبائل فون کی سی ڈی آر کا باریکی سے انریکشن کیا تب اس میں یہ دیکھا گیا جو لڑکی تھی ریا ڈے اور اس کی ماں رما ڈے یہ دونوں ہی موبائل فون سے اس ویقتی کے ٹچ میں تھی اور ان دونوں کی صدام سے بہت لمبی بات چت ہوا کرتی تھی اب پولیس والوں کو صدام نام کے اس ویقتی کا پتہ لگانا تھا پولیس والے اب اسے دھوننے میں جھٹ گئے اس کا پتہ لگانے میں جھٹ گئے اور جس سے یہ دونوں ماں بیٹی چوبیسو گھنٹے لگی رہا کرتی تھی تب پتہ چلا کہ صدام انتیس سال کا لڑکا ہے اور شادی شدہ ہے پیشے سے یہ ٹھکے دار ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا یہ جو بیٹی تھی ریا ڈے وہ صدام کے ساتھ لیوین میں رہا کرتی تھی اب صدام کو پکڑا گیا اس سے پوچھتاچ کی گئی اس نے اپنی اور ریا ڈے کی کہانی بتانی شروع کی اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس کی ملاقات ریا ڈے سے سوشل میڈیا کے ذریعہ ہوئی تھی یعنی کہ یہ دونوں فیس بک پر ملے تھے اور یہ ملاقات جو تھی یہ پہلے میسیزز میں بدلی اور اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کے فون نمبر ایکچینج کر لیے تھے اور اس کے بعد ہم دونوں ملنے جلنے لگے ملنے جلنے کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ریا ڈے کو یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا یہ جو صدام ہے یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اس نے اپنی شادی کی بات ریا سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور صدام ریا کو ہمیشہ لگاتار یہ بھروسہ دیا کرتا تھا ایک نہ ایک دن وہ ریا سے شادی ضرور کر لے گا یہ دونوں آپس میں بڑے پیار سے رہا کرتے تھے ریا کی ماں رمہ بھی صدام کو بہت پسند کیا کرتی تھی اسے ریا کا صدام کے ساتھ رہنے میں کوئی بھی آپتی نہیں تھی یہ تینوں ہی ایک ساتھ میں اچھا ٹائم بیتایا کرتے تھے ایک ساتھ کھانا پینا موج مستی کرنا گومنے پھرنے جانا یہ سب ان تینوں کی لائف میں چل رہا تھا لائف بہت اچھی اور خوشحال چل رہی تھی اب وقت یہاں پر بیتا گیا ایک سال کا ٹائم ایسے ہی ہسی خوشی نکل چکا تھا اب ریا یہاں پر صدام کے اوپر شادی کا دباؤ ڈالنے لگی اس نے صدام سے کہا کہ اس طرح ہم کب تک لیوین میں ساتھ رہیں گے ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے لیکن صدام ہمیشہ ریا کی بات ٹال دیا کرتا تھا وہ ہمیشہ اسے اپنی باتوں میں فسلہ لیتا اور ریا یہاں پر اب اس کے برداشتے یہ بات باہر ہو رہی تھی کہ مجھے بس صدام سے شادی کرنی ہے لیکن وہ تو اس بات سے بالکل ہی انجان تھی کہ اس صدام شادی شدہ ہے اور تو اور اس کا دو بچے بھی ہیں اور اس کی ماں رما بھی اس بات سے پریشان ہو چکی تھی کہ آخر صدام ریا سے شادی کرنے میں ٹال مٹول کیوں کر رہا ہے کیونکہ حقیقت تو اس کی ماں کو بھی نہیں پتا تھی کسی طرح رما اور ریا کو صدام کی شادی کا پتا چل گیا اور یہ بات پتا چلتے ہی ان دونوں نے صدام کو اپنے آڑے ہاتھوں لے لیا تھا یہ دونوں صدام کو درانے دھمکانے لگے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تم نے ہمیں اندھیرے میں رکھا شادی کا جھانسہ دے کر تم نے ہمارے ساتھ وشواس گھات کیا ہے یہ تم نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہم تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے ہم تمہاری کمپلینڈ پولیس میں کریں گے اور اس کے بعد تمہارے اوپر مانسک اور شریرک شوشن کا اروپ بھی لگایا جائے گا ریا نے کہا یا تو تم مجھ سے شادی کر لو یا پھر جیل کے سلاکوں کے پیشے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اس طرح سے رما اور ریا صدام کو دھمکانے لگی اور ڈرانے لگی اب صدام کے لیے یہ ایک گمبیر ماملہ بن چکا تھا نہ تو وہ اپنے گھر کا رہ پا رہا تھا اور نہ ہی اپنے باہر کا ریا کا رہ پا رہا تھا اتنے دن تک تو اس نے ریا اور رما کو کسی طرح بہلا فصلہ کا رکھا ہوا تھا لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا یہ ماملہ اب صدام سے بلکل بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اخیر کر کرے تو کرے کیا اسے یہ لگ رہا تھا کہ اگر ماں بیٹی نے اس کے خلاف پولیس کمپلینٹ فائل کر دی تو لمبے وقت تک اسے جیل میں جانا پڑے گا اور اس کے پیچھے اس کے بیوی اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا ان کی دیکھ رہے کون کرے گا انہیں کون سنبھالے گا یہ بات یہاں پر یہ سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا اگر وہ ریا کے ساتھ شادی کر لے گا تو اس کی فیملی میں وہ کیسے اپنا مو دکھائے گا انہیں کیا جواب دے گا ریا سے شادی کرنے پر اس کے گھر میں کوہرام سا مجھ جائے گا ان سب چیزوں کو اس نے بہت سوچا اس نے بہت گمبیرتا سے اس معاملے پر سوچنے کی کوشش کی اور بہت سوچ لینے سمجھ لینے کے بعد یہ اس فیصلے پر آیا کہ سب سے بیس طریقہ یہاں پر یہی ہے کہ ان دونوں ماں بیٹی کہیں انہیں پٹارہ کر دیا جائے کیونکہ نہ تو بانس رہے گا اور نہ ہی بانسوری بجے گی اسے یہ لگ رہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا کوئی اور تو ہے نہیں ان دونوں کے گائب ہو جانے کے بعد کوئی انہیں پوچھتا فیرے گا ان کی کمپلینڈ کرے گا یا انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا سدام ابھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کوئی بھی ان کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے اور یہ سب باتیں سدام کو بہت اچھے سے پتا تھی سدام نے یہ سوچا کہ اگر میں ان دونوں ماں بیٹی کو ہی راستے سے ہٹا دوں ان کا مرڈر کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کسی کے سامنے آئے ہی نہ اور یہ معاملہ یہیں کے یہیں دب جائے گا ان دونوں ماں بیٹی کے بارے میں کوئی بھی پوچھتاچ کرنے نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی انکواری ہوگی یہ سب سوچنے کے بعد سدام 17 فروری 2020 کو اس نے پلاننگ کی پلاننگ کرنے کے بعد ماں بیٹی رمہ اور ریا کو اپنے گھر پر بلایا اور اس نے ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں پر آؤ یہ جو بھی معاملہ ہے اس معاملے پر ارام سے بیٹھ کے سوچ وچار کر کے جو بھی ہم بات چیت کریں گے آپ میرے گھر آؤ اور اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ہم ضرور نکال لیں گے ان دونوں مہیلاؤں کو سدام پر اتنا تو وشواز تھا لیکن انہیں یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ سدام ان دونوں کے خلاف اتنی بھیانک ساجی شرط چکا ہے ان ماں بیٹی کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ سدام واپس اس معاملے کو لے کر سیریس ہو چکا ہو اور اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکال رہا ہو یہ دونوں سدام پر وشواز کر کے سدام کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سدام نے انہیں کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے سے پہلے سدام نے ان کے کھانے میں جس کا نام منجور تھا اسے بلایا اس کے ساتھ مل کر ان دونوں ماں بیٹی کو اپنی کار کے اندر ڈالا اور کار میں ڈالنے کے بعد یہ دونوں اپنے راستے چل پڑے ان کا پلین یہ تھا کہ انہیں ایسے ہی بیوشی کی حالت میں گڑا کر کے انہیں دفنا دیں گے اور کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پائے گا لیکن جب وہ انہیں گھاٹ پر لے کر پہنچے تب وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا ان لوگوں نے گڑا کھودنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن اس سب میں بہت ٹائم اور محنت لگ رہی تھی دیرے دیرے رات گزر رہی تھی اور صبح ہوتی جا رہی تھی انہیں در تھا کہ کہیں صبح نہ ہو جائے اور صبح ہوتے ہی یہاں پر لوگ آنے جانا شروع کر دیں گے گھومنا فرنا شروع کر دیں گے اب یہ دونوں ایک دم بخل چکے تھے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کرنا چاہیے پھر صدام نے اپنا دوسرا پلین اپنایا جی ہاں صدام یہاں پر دو پلین بنا کر آیا تھا صدام اور اس کے دوست منجور نے گاڑی میں سے پیٹرول نکالا میں نے اپنے ساتھ بیک اپ میں پیٹرول کا کین لے کر آیا تھا صدام نے ان دونوں لاشوں پر پیٹرول چھڑکا اور وہیں پر انہیں آگ لگا دی یہ سوچ کر کہ اگر ہم انہیں دفنا نہ سکے تو لاش کو جلایا جا سکے ان دونوں نے اب ان دونوں ماں بیٹی پر جب یہ دونوں صرف بہوش تھی اور زندہ تھی ان پر پیٹرول چھڑک دیا اور دونوں کو آگ لگا دی اور یہ دونوں موقع سے وہاں پر بھاگ نکلے تو 18 فروری کو یہ دونوں لاشیں پولیس والوں کو ملی اور تقریباً ایک ہفتے بعد پولیس والوں نے یہ معاملہ سلجا لیا تھا صدام اور منظور کو گرفتار کر کے ہمیشہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا تو کیسے اس طرح ایک محبت میں فریب آئے ہوئے ماں بیٹی کے زندہ چیتائیں جلائی گئی گھاٹ اتار دیا جائے گا جب صدام کی شادی ہی ہو چکی تھی تو وہ کیسے پاگلوں کی طرح ریا کے پیچھے پڑا ہوا تھا اسے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے تھی اگر ریا کو میری شادی کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ مجھے فور سے ضرور کرے گی کہ مجھ سے شادی کرو اس ٹائم پر اس کا کیا ہوگا اس نے یہ بات بالکل بھی نہیں سوچی اور یہ تو بس وہ ہوتا ہے نا کہ بھار ایک ایکسٹر میریٹل افیر ہونا بہت ضروری ہے بس گھر کی تو دال انہیں سوہاتے ہی نہیں بھار کی انہیں مرگی بہت پسند لگتی ہے تو ایسا ہی یہ کچھ کرتے ہیں اور بعد میں اس مرگی کو ہی مار دیتے ہیں اس کا کام ختم کر دیتے ہیں تو یہ تھی کہانی ریا دے اور رما دے کی آپ بتائیے آپ نے کیا پہلے کبھی سٹوری کے بارے میں سونا تھا مجھے کمیل سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئی ڈی ارہی سکرین کے اوپر اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے جلدی سے انسٹیگرام آئی ڈی کو بھی فولو کر لیجئے خیر پیچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ کمنٹ بک میں تو گیٹ اشاؤٹ آؤٹ ان نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی چکا دینے والی ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ